احمد ای ون فرنیچر جہاں پر آپ کی لارڈی کے لیے الیکٹرونکس اور فرنیچر آئیٹم شادی بیہا کے لیے مضبوط پائیدار فرنیچر سیٹ سوفا سیٹ، ڈیننگ ٹیبل سیٹ، ٹی وی، فرکس، واشنگ مشین کے علاوہ تمام الیکٹرونکس اور فرنیچر آئیٹم آپ کا ویلکم کرتے ہیں احمد ای ون فرنیچر اور احمد الیکٹرونکس اپوزیٹ شادان ہوتل، بلہ گڑا روڈ، حاشم آباد، حیدر پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیوین ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے پٹیل مارکٹ اور نبی خانہ کامپلیکس میں 133 سالہ ایک خدیم درگاہ ہے کہا جا رہا ہے اور یہ پروپرٹی لگ بھگ 400 کروڑ کی پروپرٹی ہے اب اس کا مہینہ کرایا وغبوٹ کو 30 سے 40 لاکھ روپے جاتا ہے لیکن جب ہی بھی عرص ہوتا ہے تو عرص کے لیے وغبوٹ کی جانب سے صرف ایک لاکھ روپے ادا کیے جاتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کروڑوں روپے لاکھوں روپے کے پروپرٹیز ہیں اور ان کے عرص کے لیے صرف ایک لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں آپ کو تو معلوم ہے وغبوٹ جیسے بلیا کھایا پیا چل دیا تھا ایسے ہی آج کل وغبوٹ صرف دیکھ رہی ہے اور کچھ کر نہیں رہی ہے لٹے رے زمینوں کو خبزہ کر رہے ہیں وقف کے اور خبرستانوں کو خبزہ کر رہے ہیں لیکن وغبوٹ چیئرمن بس دورہ کر کے کبھی کبھی ایک بیان جاری کر رہے ہیں آئے دن وغبوٹ کی کئی شکایتیں اصول ہوتی ہیں لیکن عمل کچھ نہیں کیا جاتا جیسے آپ نے دیکھا افضل گنج کے خبرستان کے مسئلے کو لے کر اب اسے تھنڈے بقسے میں دال دیا گیا ہے اب حکومت اور اس کی مخامی فرنڈلی پارٹی بھی اس کی ذمہ دار ہے جو اپنی آنکھ بن کر لیتی ہے اور غیر ضروری کمزور لوگوں پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے ظلم کرتی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مختار ہیں مولانا مولی محمد علی اکبر رحمت اللہ اس زمانے کے محبوب علی پاشا کے زمانے کے آپ جو ہیں خطیب سے مقامزید میں تو وہ آپ ہیں بیچ کے اس طرف جو ہیں یہ آپ کے صاحبزادے ہیں اس طرف جو ہیں آپ کے صاحبزادے کی صاحبزادی ہیں یہ تین درگاں یہاں پر ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارش کا زمانہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرف سے نہیں اوپر سے تین شیڈ ڈال دیتے ہیں خالی تین شیڈ تو یہ بھگنا گھرنا ایک صاحب کام کرتے تھے ان کی ہڑڑی ٹوٹ کے خص اس کی یہاں پر خیاس سب بلکہ کام کرتے تھے پیون تھے یہاں پر تپراسی سے تو اس طرح سے اوپر کا کر دیئے کام تین شیڈ ڈال دیتے ہیں تو ہمارے یہ گھیرے بھی جاتا اس طرح سے یہ کر دیئے اور دوسری بات آپ کو میں بلتا ہوں یہ لاپورہ اتنی ہوئی ہے کہ پورے دھابے ٹپ کریں کچھرہ کے اموار ہیں دو طرف کچھرے کے اموار ہیں اور آپ کو حضرت سرکار کے اطراف میں بہت گلازت ہوتی تھی آر ایف اوپر پس پروہ پر آر اپنے پیسوں سے انہوں نے اتنی دھیگار کچھرہ ساپ کی جب تمالی ہیں وہاں پر تو تمام مینٹینس کرنا نہ بیٹا مسیح اللہ خان بیٹھے ہم کے کوئی گزارش کر رہے ہیں اب جو بھی ذمہ دار ہیں اب آپ یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مسیح اللہ صاحب سے ہم بار بار یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ایک بار وزیٹ کریے نبی خانہ کونپلیس کو اس کے اندر کتنے کیا ہے کیا ہے آپ ایک بار وزیٹ کریں تو آئے تو سمجھ بھی آئیں گے ہم لوگ جاں گیا جیسا آپ ایک آفیسر بلا گیا آپ لوگ مارکٹ کے ایک پندرہ بیجھنے آئے تو کام ہوگا ماں کیا ہے کہ کیا کریں گے ہم سے سنو آرے آپ وزیٹ کریں اسپورٹ بے وزیٹ کر رہے تو بیلڈنگ کا کیا علم ہو رہا ہے یہ بیلڈنگ بار بار تو نیبلنگی نا بھائی اچھی بہت نیچے کی فارملیشن اس کا اتنا اچھا ہے میں کابل ماپور نو جوان آدمی ہیں رضی اللہ صاحب آپ سکتے دیکھ سکتے کوئی بڑا سی یہ کبھی بھی نہیں آیا ہاں پر نہیں آیا آنڈھا کے زمانے سب تک نہیں آیا کم سے کم اب یہ اس کے اندر بھی جو ہمارے کا کھرچہ ہوتا ہے دورس کے دے ساڑھے تین چار لاغ روپے کلر کرانا آج ایک گھرم کو کلر کرانا تو تیس چالیس ہزار روپے کھرچہ ہوتا ہے اب لاغ روپے دیتے ہیں لوگ لاغ روپے کے آسے بھی اللہ رحم کریں ایسا گھمنا پڑتا ہے کچھ بھی بولے ایسا نہیں ہے اس کے ایک کہانی سنی جی پوری نبی خانی کی اس کے اندر اتنے ملیاں مینٹننس نام کو نہیں ہے آپ جیدھر چلے آئیے گڑے 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 اور یہ صبح تھابے ٹھپک رہے ہیں کچھرا کچھرا نام کو نہیں ہے پہلے سپای والیاں تھے یہاں اب تو نام کو نہیں ہے سپای والیاں وہ آتے تھوڑی بھوت کر لیتے تو آتا سیل اللہ صاحب آپ آئیے تشریف لائیے یہاں پہ روپہ کر دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ تھاک دام سکتے ہیں بے حرمتی ہو رہی ہے پانی گندہ آرہا اندر حضرت مولانا ناکبر سرکار فرمائے قاب میں جب گردگی بھوت ہو رہی تھی تو فرمائے کہ ہمارے اطراف سے غلاست کی بہاری بشارت گردگی ہو رہی ہے ہمارے اطراف بد بہاری بولے تو آپ جو سو فرمائے تو اس کے بعد سے ہم چوتھ طرف سے وہ کریں پھر بھی بھر گیا سب ملکے رہتے ہیں آئیں گے یعنی کہ ہم یہاں پہ جتنے بستوں لوگ ہیں جتنے کے عائدار ہیں سب اچھے ہیں سب بینے والیں cui ایسی نہیں ہیں اتنے اچھی لوگ ہیں آکے پروسی ہمارے میں کیا ہو بسم اللہ الرحم值 السلام علیکم ورحمت اللہ فرقاتہ تمام حضر آباد کے ان مسلمانوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمارے پڑل مارکٹ نبی خانہ کوم پلیس کا کموں بیش 132 واسہ شریف ہے انشاءاللہ اس کا جو کارنامہ ہے کہ آپ حضرت کا بڑا کارنامہ اور بڑی پروپیڈی ورک بوٹ کی ہے اس کا عرصہ شریف ہم نے 32 سے 33 سال سے کمپلیٹ بنا رہے ہیں اور اسے کہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر رمجد حسینی صاحب جو اس کے خادم بھی رہے ہیں اور یہاں ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے اور کافی عرصے سے ہم لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں اب یہ ورک بوٹ کے ڈیریکٹ منیجمنٹ میں آنے سے ہم لوگ کو تھوڑا بیچ میں تکلیف ہوئی تھی ہے اب یہ 6-7 سال سے ہم آپ کو اس کے اندر ایک لاکھ روپے دے رہے ہیں ورک بوٹ والے یہ عرص کے لیے ایک لاکھ روپے دے رہے ہیں جبکہ ہم کئی بار گزارش کر چکے ہیں کہ اس پراؤپٹی چار سو کورڑ کی پراؤپٹی ہے اگر ایک پرسنٹ سے بھی لگائے تو سال آنا کتنا دینا چاہیے اب ہم سے صرف ایک گزارش ہے کہ ورک بوٹ سے سی او صاحب سے چیئرمنٹ صاحب سے کہ ہمارے کو یہ اندہ سال کے لیے اس کا خرچہ خراجہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس میں ہما کو اضافہ کری ہے اور ہم لوگ بہت اس میں تاؤن کرتے ہیں ہمارے مارکٹ کے لوگ پھر بھی ہما کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ کھانا کھلانا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکچر جو ہے کافی پرانا ہے اور یہ ٹیکچر بھی ہم بنائی سو ہے ورک بوٹ کے طرف سے نئے بنا سو ہے دو ہزار پانچ میں دو ہزار تین میں جب لوگ ورک بوٹ اس پر خوابیس ہوئی تو یہ ورک بوٹ کے ڈائرک منیجمنٹ میں گیا ٹائرک منیجمنٹ میں جانے کے بعد ہم لوگ یہ پورا ٹیکچر جو انجینر کو دیئے تھے پورا ٹیکچر میں بنائی سو بھٹے سمجھا اور اس کی جتنی خدمت ہم لوگ کرتے ہیں ورک بوٹ ڈالے تھوڑا بھی اس میں رحم نہیں کرتے اس کے اندر ہم ورک بوٹ سے بار بار گزاریس کر رہے ہیں کہ بھائی کامپلیس کو دیکھو یہ کامپلیس کو دیکھو چار سو کوڑ کی پراپرٹی ہے بیچ روڈ بیچ بزار کے اندر اب اس کے اندر کامپلیس کے اندر دیکھیں گے آپ پانی پڑ رہا کیسا کر رہے ہیں بارگاہ کو دیکھیں آپ کیسا ہے ہم لوگ سجائے ہیں اس کا سجانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ورک بوٹ کے حوالے کر رہے تو ورک بوٹ کا بھی چاہیے کہ اس کی رہنمائی کریں اس کی دیکھنگرائیں کریں ٹیک ایڈیزی میں چھوڑ دیتے ہیں جو ہر چھ مینے کو ایک نیا سیو آتا ہے نیا چیرمن آتا ہے جب بھی گئے ایک نئی فائل کھولتے لو تو ہماری یہ پانی کا اتنا یہ دیکھیں آپ پورا بتلائی آپ پانی کا اتنا بڑا پروبلم ہے اس کے اندر ہم سیو صاحب کو آنے کے سلیم صاحب اسٹارڈنگ جب بڑھے اس پر خوابیس ہو کے ورک بوٹ کے اندر یہ جب وہ کوڑ سے جب آڑا رہا ہے کہ ورک بوٹ کے میں نے ڈیریک مینجنمنٹ ملے لے تو سلیم صاحب تھے سلیم صاحب بھی خالی آ رہے جا رہے بیچا رہے ان کو کیا کریں گے اللہ ہمارے اور جب بھی کام کیا سے جاتے ہیں ورک بوٹ کے اندر آپ یقینیں مانیں گے آپ سب میں بڑا ورک بوٹ لاچا رہے ہیں یہاں لنگڑے لولے بھہرے پورے رہے تھے کام کوئی سننے کا نہیں ہے یہ چار سو کورڑ کی پروپورٹی ہے کس کی ہے بھائی اللہ اس کے رسول کے وقف کرے سوئی ہے کوئی ہمارے لیے نہیں کرے سو یہ اللہ اور اس کے رسول میں وقف یہ اشر کے میدان میں ان کا گریبان پکڑے جائیں گا یہ یہ چار سو کورڑ کی پروپورٹی کو تم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ غریبوں کا یتیموں کا یسیروں کا سمجھے آپ یہ بیاؤں کا پیسہ ہے اس سے جو آمدہ نہیں ہوتی وق بوٹ والے بھی لیتے جو رہے ورے اور لوگوں کو تقسیم بھی کر دے ہم بار بار یہ چیز سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ سی ایم گورنمنٹ سے بھی گزارش کر رہے کہ بھائی آپ یہ چار سو کورڑ کی پروپورٹی کو کیسا کر رکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اب یہ اس کے موقعے پہ مبارک دن کے دن کیا بولیں گے اب اس کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے یہ میں نے کو کم سے کم نے بولا تھا تیس سے چالیس لگ روپے تیس سے چالیس لگ روپے کرایا ہے اور اس کے ملگیاں تین سو پینسیٹ ملگی ہے بھائی ایک دو ملگی نہیں ہے نا دس بھی میں بول رہا ہوں آپ کو چار سو کورڑ کی پروپورٹی ہے چار سو ملگیوں کا کرایا ہے وک بورٹ بولی ہمارے کو کرایا بڑھا ہے ہر چیز سے ہم لوگ وہ کر رہے جب بھی آتے کرایا بنو دیرے بھے ہم بھی کرایا حق ہے دینا ہے اس کو مگر یہ وک بورٹ والے لائٹ نہیں ہے لائٹ کا مینجمنٹ نہیں ہے کوئی چیز کی فیسیلیٹی نہیں ہے بھائی صرف آتے آفیسرہ کرایا دو ایک سو ٹیسوا سال کمو بیشی کسو ٹیس سال مینٹنس مینٹنس نہیں ہو حضرت کا نام ہے مولانا مولی محمد علی مولانا خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H 뉴스 پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبس schreiben کرنا نہ بھولے 7H news